بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بچے ہوئے چاول کے ساتھ جو میں ٹاماٹر کا رائز بناتی ہوں وہ پوسٹ کروں تو میں نے یہ پوسٹ کیا میں سمجھتی تھی اس کو ضرورت نہیں ہے پوسٹ کرنے کی سب ہی جانتے ہوں گے پھر بھی میں جو بریک پاسٹ بناتی ہوں میرے گھر میں وہ میں بتا ہی دیتی ہوں کبھی کبھی چاول زیادہ بچ جاتا ہے تو میں ایسے کر دیتی ہوں زیادہ تر میں نہیں کرتی میری بہنیں زیادہ کرتی ہیں کیونکہ مجھے تھوڑی آلسی محسوس ہوتی ہے بنانے میں تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑے پراتے تھوڑا چکن اور یہ بنا لیا تھا رائس ٹاماٹر کا رائس تو اس کو کیا کیا لگتے ہیں چیزیں میں بتاؤں گی آپ کو دیکھیں یہ پراتا بنانے کے لئے میں نے توہا رکھا ہے میں نے سوچا اس کو بھی دکھاؤں پر مجھ سے نہیں ہوا تو یہ بچا ہوا رات کا رائس ہے تو چاول ہے تو یہ دیکھیں تھوڑی پیاز تھوڑے ٹاماٹر کری پتہ ہری مرچ کٹ لیا ہے میں نے تو کڑائی میں تیل ڈال لیں ٹاماٹر کا کھانا مطلب ٹاماٹر نہیں پہلے تو آئل ڈال لیا میں نے تھوڑا ہے اب رائیاں ڈالوں گی اس میں یہ تھوڑی ماش کی ڈال ہے نا جو اٹلی دوسا میں ڈلتی ہے وہ ڈال ایک سپون تو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں جلدی سے ڈال دیا نا میرے نے اس لئے ہے تو اب یہ چنی کی ڈال ڈال لیں اس میں آپ موم پھڑی بھی ڈال سکتے ہیں اچھا رہتا ہے سوڑے سے بہت مزے کا رہتا ہے یہ بچے ہوئے چامل سے ہی بنانے کی ضرورت نہیں ہے ناورمل بھی آپ بنا سکتے ہوں تو یہ پیاز ٹماتر ہری میرچ کری پتہ تھا جو میں نے اس میں ایک ہی دفعہ ڈال دیا اب یہ ٹماتر میں کاٹ لوں گی دو پیاز لیے تھے میں نے چھوٹے والے چار ٹماتر بلکل چھوٹے والے تھے یہ اس لئے میں نے چار ٹماتر لیے اور نہ تو دو ہی ٹماتر کافی ہوں گے تو یہ دیکھیں تھوڑی حلدی پورڈر ویسے تو ہری میرچی کا تیز ہی بہت تیز رہتا ہے تھوڑی میں نے نمک ڈالا تھوڑا اس میں میرچ پورڈر بھی آپ آئٹ کر سکتے ہو تو میں نے اس میں ہری میرچ کا پورڈر ہری میرچ ڈیریکلی ڈالا ہے تو میرچ لال میرچ کا پورڈر بھی ڈال لیں اس میں ہے آپ تھوڑا نمک بھی ڈالا ہے میں نے تو اب اس کو میں بغار رہی ہوں تھوڑا پیاز نرم ہو جائے تب تک میں یہ ٹماتر کٹ لوں گی دیکھیں ٹماتر بھی کٹ لیا میں نے تو یہ زیادہ تر آپ بچا ہوئے چامل سے ہی بنانا ضروری نہیں ہے نورمل کھانے سے بھی آپ بنا سکتے ہو مگر اچھا رہتا ہے بہت مزے کا رہتا ہے اس میں آم کا اچار اور کھباب چاکیں گے کھانے کے ساتھ تو بہت مزے کا رہ گئے ہیں اس کا کمبینیشن یہ ہے مجھے بتانا تھا اس کے ساتھ مجھے اتنی احمد نہیں تھی صبح صبح اتنا بنا کے بتاؤں تو نہیں بتا پائی بس یہ ٹماتر رائس میں دکھا رہی ہوں آپ کو اس میں تھوڑا میرچ پوڑر ڈال دوں گی میں زیادہ نہیں تھوڑا پانی ڈالوں گی زیادہ نہیں صرف یہ پیاز یہ ٹماتر گل جائیں چھوٹی سی چمچ کے برابر پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھے سے مسالہ مکس ہو جائے اس میں ادرا کلوسن نہیں ڈالتا تو یہ دیکھیں میں نے پانی بھی دکھایا آپ کو ایک چمچ کے برابر ہوگا پانی تو یہ پانی اچھے سے سوک جائیں تو کھانے میں مکس کر دیں گے پھر کھانا گرم کر دیں گے چاوٹ بس اتنا ہی ہے ٹماتر رائس بہت ایزی سے بن جاتا ہے اس کا کومبینیشن آم کا چار اور کباب ہے سوکھے کباب بہت مزے کے رہتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اب کو اس کا کومبینیشن آپ ٹرائے کریں ایک بار تو یہ تیار ہو رہا ہے تھوڑا اور گل جائیں ٹماتر پیاس تو میں مکس کر دوں گی اس میں کھانے میں چاوال میں تو یہ دیکھیں آپ ڈیریکلی چھوٹی سے کڑائے میں بگار لیں پھر ڈیریکلی کھانے رائس میں ڈال سکتے ہو آپ یہ تو یہ دیکھیں تو مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی تھی ایک فون سے ہلانے کے یہ خاص سے ہلانے کے لیے تو میں نے تھوڑا دکت ہوا تو ہل رہا تھا ہے برطن تو صبح کی دعا بہت پیاری ہوتی ہے جو اس میں یوٹیوب میں آ رہی ہے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں میں زیادہ تر صبح کی دعا میں دعا خونت پڑھنا چاہتے ہوں بہت اچھی دعا ہے اس میں سبھی کچھ میننگ میں آ جاتا ہے صبح کی دعا تو خاص ہوتی ہے مگر دعا خونت پڑھنے سے صبح بہت تازہ تازہ محسوس ہوگی اور سارا دن اللہ کے حسان میں ہم گزاریں گے محسوس ہوئے گا آپ کو ایک بار پڑھ کے دیکھ لیں وہ میری عادت ہے تو یہ ٹامٹر کا رائس ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ سے بہت مزیدار تھا ہم کھا چکے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کریں ٹامٹر رائس اللہ حافظ فی امان اللہ دعا میں